بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میری جانب سے تمام مسلمانوں کو السلام علیکم آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ اپنی زندگی میں اگر عمل میں لے کے آئیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کا دین دنیا دنوں روشن ہو جائیں گے آپ کی اولادیں بہتر ہو جائیں گی اور آپ کی فیملی بہت خوصیت ہو جائے گی اچھے خیالات ہو جائیں گے آپ کا بزنس بڑھے گا تو پلیز اس پہ عمل کیجئے گا تو میں نے زندگی میں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں عمل کرنا اپنا فرض فریضہ سمجھا ہوا ہے اور آج یہ پانچھے پوائنٹ ہیں جو کہ زندگی میں بدل کر آگے دیں گے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ چار چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر دیتی ہیں چار چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر دیتی ہیں زیادہ باتیں کرنا زیادہ سونا زیادہ کھانا زیادہ لوگوں سے میل جول دوسرے فرصوں میں اس کو کہتے ہیں سیکس چار چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں آپ کا فرمانہ چار چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں نمبر ایک پریشانی غم بھوک اور دیر سے سونا آپ کا فرمانہ چار چیزوں سے چیرے کی رونخ ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں نمبر ایک چھوٹ بولنا عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اسرار کرنا بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا کسی غلط چیز کو بے باقی بے باقی سے بغیر کسی خوف کے کرنا آپ کا فرمان ہے چار چیزوں سے چیرے کی رونخ بڑھ جاتی ہے رہیزگاری وفاداری رحمدیلی اور دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ چار چیزوں سے رزق کی فراوانی رکھ جاتی ہے صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا عبادت بندگی نہ کرنا پرمنٹ پرونزانہ کی بیس پر نہ کرنا سستی کرنا دھوکہ دینا آپ کو فرمان ہے چار چیزوں سے رزق بڑھتا ہے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا اپنے گناہوں پہ بہت زیادہ پشمان ہونا مستقل خراب کرنا اللہ و تبارک و تعالی کا ذکر کرنا میرے تمام سٹوڈنٹس میرے کلیکس میرے بھائی میرے بہنوں میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ داری کرتے ہوئے ان فرامین پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ خوشیں پار جائیں گے تینکیو ویری مچ میں امید رکھوں گا آپ خوش رہیں گے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور یہی زندگی ہے اور اس پر عمل کریں گے تینکیو ویری مچ اور اللہ حافظ موسیقی